بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سپیکر میں اپنی تقریر کا آغاز جان ایف کنیڈی کے ان الفاظ کے ساتھ کروں گا می فیلو کنٹری من ڈانٹ آسک وٹ دی کنٹری کن ڈو فر یو آسک وٹ یو کن ڈو فر یور کنٹری جناب سپیکر اس وقت ملک جن حالات سے گزر رہا ہے اس میں ہم سب کو قربانیوں کی ضرورت ہے ہم سب نے ملکے اس ملک کو بچانا ہے اس وقت کیونکہ بجٹ پر بات ہو رہی ہے تو بجٹ کے اندر رہتے ہوئے میں تھوڑی سی گزارشات کروں گا کہ اس وقت ہم جی ڈی پی ریشو کا جو ٹیکس دے رہے ہیں وہ نو پرسنٹ ہے لیس دن نائن پرسنٹ ہے جو کہ اس وقت صرف دنیا میں ایک ملک ہم سے نیچے ہے اور وہ کانگو ہے اور یہ ایستا گرتے گرتے یہاں تک پہنچا ہے کہ کوئی زمانہ تھا جب ہم جی ڈی پی کا چودہ پرسنٹ ٹیکس دیتے تھے اب یہ نائن پرسنٹ سے بھی نیچے آ گیا ہے سوبوں کو ایگری کلچر اس لیے دیا گیا کانسیچوشن کے مطابق کہ وہ اس حصے میں اپنی ٹیکس لگائیں ایگری کلچر انکم کے اوپر اور ایگری کلچر سے ریلیٹنگ دوسری انکم کے اوپر اور اس میں سوبوں کا حصہ جو ہے وہ سکس پرسنٹ رکھا گیا جو بدقسمتی سے اس وقت ایک پرسنٹ سے بھی کم ہے جنابے والا یہاں پہ بات ہوتی ہے کہ ایگری کلچر سیکٹر پہ ٹیکس لگائیں میں کہتا ہوں ضرور لگائیں لگانا چاہیے آپ لگا کے دیکھ لیں پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ یہ باہت سیکٹر ہے جہاں پہ سب سٹی دی جاتی ہے چاہے سب سے بڑی لینڈ ہولڈنگز امریکہ میں ہیں سب سے بڑی لینڈ ہولڈنگز جو ہے کینیڈا میں ہیں آسٹریلیا میں ہیں وہاں بھی سب سٹی دی جاتی ہے آپ کی انڈیا کے حالات آپ کے سامنے ہیں انڈیا میں آج تک اس پر سب سٹی دی جا رہی ہے اور آپ نے اگر ملک کے حالات کے مطابق ہمیں ٹیکس نیٹ میں لے آنا ہے تو ضرور لے کے آئیں مگر ایک بات آپ یاد رکھیں کہ یہ نہ ہو کہ آج ہمیں اکرامیکل کرنچ کا سامنا ہے آج ہمیں اکرامیکل میلٹ ڈاؤن کا سامنا ہے کل ہمیں فوڈ سکیورٹی کی صورتحال پیدا ہو کل تک ہم نے دیکھا ہے کہ لینڈ میں لگ کے کس طرح جو ہے آٹے میں لگ کے آٹے کے لیے آٹے کے تھیلے کے لیے لوگ تگداؤ کر رہے تھے ہم دیہات والے تو اپنا روٹی کے لیے اپنے گندوں بچا کے رکھتے ہیں مگر جنابی والا یہ جو آٹا ہے یہ شہروں کا مسئلہ ہے اور یہ اب تک دیہات کی ایگری کلچر سیکٹر کو آپ نے اگر اس طرح ڈسکراج کیا تو اس کے مستقبل پہ کوئی اچھے اثرات اس کے مرتب نہیں ہوں گے اب میں توڑی ٹیکس پالیسی کی طرف آوں گا پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں ٹیکس کے صرف دو ہی نظام ہیں ایک ہے بیٹ ویلیو ایڈڈ ٹیکس اور دوسرا ہے انکم ٹیکس کیوں نہیں اس حکومت کو جس حالات میں ہم گزر رہے ہیں کیوں نہیں ہم یہ ویٹ ہم کیوں نہیں لگا سکتے ہم کیوں نہیں انکم ٹیکس بڑھا سکتے انڈیا میں جی ٹی پی کے اگینس تھرٹی پرسنٹ کی ٹیکسیشن ہے ویٹ وہاں نائنٹین سکسی فور سے لاغو ہے ہم اس پہ کیوں نہیں عمل درامت کر سکتے بنگلہ دیش میں وہ جو ہم سے کل آزاد ہوا وہاں پہ موجود ہے یہاں پہ ہم کیوں نہیں لگا سکتے جناب سپیکر جب تک سخت پالیسیوں کے ذریعے ہم اپنے ملک کی طرف نہیں سوچیں گے اور پپولر فیسروں کی طرف جائیں گے اور واہ واہ کے نعرے لگواتے رہیں گے تو شاید اس ملک کا جو ہے وہ نالات کوئی اچھے نہیں رہیں گے یہاں پہ پولیٹیکل ویل کی ضرورت ہے میں آپ کے توسط سے اپنی حکومت سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ پولیٹیکل ویل دکھائیں اور ٹیکسیشن سسٹم کو بہتر کریں ایک بات میں آپ کی خدمت میں آرز کروں گا کہ یہاں پہ بہت ذکر ہوتا ہے کہ یہ اسلامی ملک ہے اور پاکستان کے واحد اسلامی ملک ہے جو کہ ایٹمی قوت ہے جنابے والا ہم نے آپ نے سامنے سوویٹ یونین کو بھی ٹوٹتے دیکھا ہے سوویٹ یونین کے پاس بھی ایٹمی ہتھیار تھے سوویٹ یونین کے پاس بھی ہر چیز موجود تھی مگر سوویٹ یونین کے پاس اگر نہیں تھا تو روزی روٹی نہیں تھی سوویٹ یونین کا خزانہ خالی تھا ہمیں اپنے خزانے کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہوگی جنابے والا پھر میں ایگریکلچر کی طرف آوں گا یہاں پہ باتیں ہوتی ہیں آپ بھی دیہاد کے رہنے والے ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں کہ دیہاد کی ایکانومی نے پچھلے چند سالوں میں فلورش کیا ہے مگر ہمیں اس سے ذمہ دار کو اس سے کاشت کار کو کیا ملا وہاں پہ کیس طرح میڈل مین ہمیں لوٹ رہا ہے کل بھی لوٹ رہا تھا اور آج بھی لوٹ رہا ہے شہید ظلفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ یہ ناسور ہے انہوں نے اس کے مطابق اس کے مطالق ٹیکسیشن کے لیے بہت زیادہ زور دیا تھا میں اب آپ کی خدمت میں آرز کروں گا کہ ان کو ٹیکس نیٹ میں وہ ہماری گندم ساڑھے نو سو والی ساڑھے سار سو ربے میں خریدتا ہے وہ ہمارے گندم کا بیوپار کرتا ہے وہ ہمارے گنے کا بیوپار کرتا ہے وہ ہماری کپاس کا بیوپار کرتا ہے وہ ہمارے باغات کا بیوپار کرتا ہے اس کی آمدنی جو ہے وہ زیراعت کی آمدنی نہیں ہے اس کی آمدنی بیوپار کی آمدنی ہے کیا وہ بیوپار کی آمدنی کو جو دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے اس کے اوپر کوئی ٹیکسیشن کے لیے کوئی نظام جو ہے وہ لے آیا جائے ڈیزل کی قیمتیں اس وقت جس تیزی سے بڑھ رہی ہیں اور اجناس زراعت کی اجناس جس تیزی سے بڑھ رہی ہیں تو میں آپ کی خدمت میں آرز کروں گا اس سے ملک کو بہت زیادہ نقصان ہوگا ایک وقت یہ تھا کہ موجودہ پنجاب جو ہے وہ پورے انڈیا کو غلہ سپلائی کرتا تھا اور دیکھیں اس میں انڈیا جب ہندوستان کی تقسیم ہوئی تو وہاں کی لیڈرشپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اپنی قوم کو امپورٹڈ گندم نہیں کھلانی انہوں نے کہا کہ برث رکھیں گے ورث رکھیں گے اور انہوں نے کہا کہ ہم روزے رکھیں گے مگر امپورٹڈ انہوں نے اصلاحات کی انہوں نے سبسٹی دی اس وقت بھی بارہ سو ارب روپے کی سبسٹی انڈیا گورنمنٹ جو ہے وہ ایڈی کلچر سیکٹر پر خرچ کر رہی ہے اور آج انڈیا کی فوڈ سیکیورٹی ہے ہم سے کہیں بہتر ہے تو یہ میری گزارشات تھی خدا کے لیے ایسے فیصلے کریں اور جرت مندانہ فیصلے کریں ٹیکسیشن سسٹم کو بہتر کریں انکم ٹیکس کے نظام کو جی ہمیں ختم کرنے والا ہوں انکم ٹیکس کے نظام کو بہتر کریں ویٹ کا جو نظام ہے وہ لے کے آئیں ایڈی کلچر کے انکم پہ اگر آج ٹیکس دینا ضروری ہے تو ضرور لگائیں مگر ایک وقت ہوگا کہ جب فوڈ سیکیورٹی کے آپ کو ضرورت پڑے گی آج تو اکنامیکل میلٹ ڈاؤن ہے کل اگر خدا نہ خواستہ فوڈ میلٹ ڈاؤن ہوا تو اس کے اثرات ملک کی سلامتی پہ بہت زیادہ برے پڑیں گے تو میری گزارش ہے کہ جرت مندانہ فیصلے کریں ہمیں ظلفکار علی بھٹو کے نقشے قدم پہ چلنا ہے ہم نے بینظیر بھٹو کے نقشے قدم پہ چلنا ہے ہم نے گوربا چوف کے نقشوں قدم پہ نہیں چلنا آخر میں میری تھوڑی سی گزارش ہے یہ ایک کاشکار کی حیثیت سے میں آخری شہر حض کروں گا جب بھی وطن کو ضرورت لہو کی پڑی سب سے پہلے گردن ہماری کٹی پھر بھی کہتے ہیں اہلِ چمن یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں شکریہ سب سے پہلے گردن ہماری کٹی سب سے پہلے گردن ہماری کٹی